مجھے فیکٹری میں آیت قریباً میں کا تو چار سے پان گھنٹے ہو گیا مجھے ملوم یوں ہو رہا ہے کہ جیسے اس فیکٹری کا ملک میں خود بیٹھا ہوں نہیں ہم انشاءاللہ کرتے ہی ہیں نہ ہم مینجر بناتے ہیں نہ ہم نوکر بناتے ہیں ہماری کوشش یہ ہی ہوتے ہے کہ ہم مالک بنائیں ایون کہ نہ بنو پارٹنر بھی نہ بنو ہمارے مالک بنو آپ اپنی فیکٹری کے خود مالک بن جاؤ اور یہی ہم نے لکھ کے لگایا ہو گیا ہے کہ رضوان بھائی نے کہ میری عدلہ خواہش ہے کہ میں اگلے پانچ سالوں میں دس لاکھ لوگوں کو گھرلو فیکٹری یعنی کہ فیکٹریوں کو مالک بنانا چاہتے ہیں الحمدللہ اس مشن پر ہم جاری ہو ساری ہیں یہ اللہ تعالی نے نہ آپ کے اوپر خاص کرپنوازی کی ہے اللہ تعالی نے نہ آپ کی نیکی کو ایسے پساند کی ہے کہ یہ نہ جو آپ نے چھوڑا ہے یہ صدقہ جاریہی ہے یہاں سے آگے ہوئی ایک جملہ ایک لائن جو دل کو لگی ہو جائے لی تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے میرے دوست ذاتی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کم سکم نہ ہو آپ جیسے لوگوں سے نیکے دفعہ ملے ضرور حقیقت ٹھیک ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ دل کوئی جو رہنمائی ملتی ہے نا میں کہتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ ابھی کاروبار بھی نہیں کیا ایسی کوئی شیئر بھی نہیں کیا میں نے آپ کو جب افتاری کرے تھے کہ جملہ بھی تھا کیا تھا جملہ میں نے وہ جو آپ کا جملہ تھا نا آپ نے کہا تھا مجھے ساٹھ ہزار میں پتہ نہیں کتنے سالوں میں یہ جملہ میرے وکر کام کر گیا ایسی کوئی بتایا کہ سٹھ سٹھ لاکھ کا نقصان کیا نقصان کیا اور وہ اتنا نقصان کرنے کے بعد نا ایک جملہ سکھا گیا وہ اور جملہ کیا تھا وہ جملہ آپ نے بولا تھا جنج امیر ہونے کی خواہش مزید غربت ملا جاتی ہے اور وہ ہی میں بیٹھا سواجرہ یہ جو آپ نے جملہ کہا نا میں کہا تو میرے دل میں اسی وقت سے تیر سے بھی زیادہ جو اثر کیا نا اسے جملے نہیں ہے پہل سمجھے پہل سمجھے تمام باتوں گا نچوڑ ہم نکال دیں پہلی بات ہم کون سا کاروبار کریں وہ کاروبار کرو کوشش کرے گے جس کی نا گروہ سوڈ ریالیٹی پہ وجود ہو ٹھیک ہے آپ نے فلاں میں انیویسٹ کر دیا ادھر انیویسٹ کر دیا کسی کی کمپنی پہ انیویسٹ کر رہی ہونا آپ اپنی کیونی بناتے ہیں پہلا پائٹ یہی آپ سے جب ڈسکیشن ہوئی کیا کہا بھائی تخز آ رہے نا آپ اپنا کر سکتے ہو ہمیشہ بلیک میلنگ جو کرتے ہیں وہ منفیکچر کرتے ہیں آپ پہنی سے سابون بنائے بنائے لیتے ہیں آج اور ریٹ دے گا کل اور ریٹ دے گا ٹھیک چار پانچ میلے کے بعد یا ریٹ بہت وادے کے لیے نا اس ریٹ تو گٹ بھی ملے جب آپ اپنی خود کی منفیکچرنگ کریں گے آپ خود اپنی فیکٹری کے مالک ہوں گے دو چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے پہلا کہ میں اپنی فیکٹری کا مالک ہوں دوسرا کہ میں سیل مین ہوں ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے سیل مین بننا ہے یا فیکٹری کا مالک بننا ہے تیسرا یہ جو میں نے پوری آگ کی سٹوری سنی ہے آپ کے تجربے سے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ بھائی وہی بزنس کرو جس کا حقیقت میں وجود ہو بھائی جو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مہینے کا آپ دس لاکھ کمال ہوگی اس کو تو دیکھو نا اس کے کول اور فیل میں فرق ہے یا نہیں ہے اگر وہ مہینے کا دس لاکھ کماتا ہے تو کدھر ہے نظر آنا چاہیے ایک بندہ کہتا ہے میں پروپرٹی ڈیلر ہوں اسے بجھو تیرے اپنے کتنے پلارٹ تیرے اپنے کتنے گھا رہے ہیں وہ نظر آ جائے گا پروپرٹی ڈیلر یعنی کہ پریکٹیکل نظر آنا چاہیے جب آپ ادھر ہیں میں نے پریکٹیکل دکھایا ہے کہ الحمدللہ شکر اللہ پاک ہے بس زیادہ میں لیکن آپ نے آکے دیکھ رہا ہے الحمدللہ میں آکتا ہوں میرا دولہ یہاں پر اگر آپ دل خوش ہو گئے اگر دفعہ بس پوائنٹ یہ ہی ہے یہ ہی ہمارا مشن ہے کہ وہ لوگ جن کو ڈیریکشن نہیں مز رہی جن کو سمجھ بھی آلی کام لائف میں کیا کریں میرا آپ لوگ انہوں نے اتنا فون میرا بڑھ گیا آپ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا میں نے کہا یہاں میں نہ کہتا ہوں کہ کسی فیٹری میں پارٹنرشپ کرنا تو آپ نے جملہ بولا کہ بھئی شفاق آپ پارٹنرشپ کہتے ہیں ہم آپ کو فیٹری کا مالک بنائیں گے تو یہ بات میں کہتا ہاں کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا لیکن آپ پریکٹیکل لوگوں کو کروا رہے ہیں الحمدللہ ہم نے الحمدللہ دس ہزار ایک ڈیجٹ ہوتا ہے اس سے زیادہ لوگوں کو کروایا یہ تو ہمارے پر ڈیٹا ہے نا ہمارے پر ڈیٹا ہے فائلیں برج پڑی ہیں آپ جس زلے کا مو سے نام نکالیں اس زلے میں ہم پریکٹیکل حسابت کر رہے ہیں اس میں ہم نے افرکٹی لگوائی ہے الحمدللہ ہی نہیں کہ پاکستان کا کوئی زلہ ہی نہیں ہے ابھی آپ بیٹھے ہیں بندہ کدھر سے ہے یہ بلوچستان سے آگے تھے پویٹا سے لوگ آئی ہوئے اس سے پہلے ایک اور بندہ چھ دن سے سٹے پہ آفارستان سے ماشا اللہ صحیح آتے ہیں لوگ بزنس کرتے ہیں بزنس سیکھتے ہیں تو یہی ہے کہ اپنا کاروبار کر لو چاہے چھوٹا کرو لیکن اپنا کارو بیٹھ لسٹ آپ کی دل کو سکون ہوگا اگر آپ اس ٹائم نا اپنا بزنس شروع کر لیتے ہیں یعنی کہ جس طرح سے میں نے مصاد یہ تمام آئیٹم آپ ادھر دیکھ رہے ہیں نا جس میں ڈیٹرجنٹ کی تمام آئیٹمز ہیں مسالہ جات آگئی فوڈ آئیٹمز آگئی یعنی کہ جو ہر گھر کی ضرورت ہے ڈیٹرجنٹ میں ہینڈ وارڈش وارڈ نائل ہار پکنیل ٹائرٹ کرینر یعنی کہ ریپیٹڈ پروڈکٹ پہ گام کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ جس کی طرح ریپیٹ سیل ہے ہر گھر میں این آؤٹ ہو رہی ہے آپ کوئی ایک پروڈکٹ اٹھا لیں فلوپ ہونے کے چانسزیں نہیں ہیں ابھی نہیں چھے منہ بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ لیکن جس کا آپ کو پتہ نہیں کہ اس کا مالک کول ہے اس کا سرپاؤں کی طرح سے شروع ہو رہے ہیں اس کے معاملات کیا ہیں آپ کو ایک جس کا پتہ نہیں ہے آپ پھر بلائنڈ ٹرسٹ کر کے انویسٹ کر رہے ہیں یاد رکھیں کاروبار جو حقیقت کا نام ہے کاروباری جو بند ہے وہ داری سے اور تصمیح سے نہیں پچھانا جاتا وہ اپنے کول اور فیل سے پچھانا جاتا ہے لوگ دیکھ کے مانتے ہیں کاروباری میں کہ بھائی یہ واقعی کاروبار کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ دو یا تین جملے جب بولیں گے نا بتا دیں گے یہ آپ کاروباری ہے یا نہیں کاروباری کاروباری کو پہچان جاتا ہے عرفان بھئی کارش آپ مجھے پہلے مل جاتے نا تو میں نے جو چار اکٹ زمین سیل کی ہے نا میں کہتا ہوں میں مزید چار اکٹ جو سے نا آگست میں خرید لینی تھی میں نے اللہ خیر کرے لیکن ہم تو بتایا نا اس طرح کی ادا بندیاں نا کسی کی چاپنوشی کرتے ہیں نا پسند کرتے ہیں سٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں آج بھی اگر آپ نے نوٹ کیا ہونا جب میری لیوری ترے کام کری تھی میں بلکل ایسے سر پہ کھڑا ہوں سر پہ کھڑا ہوں کام کروا رہا ہے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کام کرنے والوں کو محنت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اس میں ہاتھ سے کام کرنے میں کوئی بات نہیں ہے تو آخر میں بس ایک ہی بات ہے کہ جب بھی آپ بزنش شروع کرنا چاہیں تو بہت سی چیزیں تو نہیں لیکن دو مین پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کیا یہ ریپیٹڈ پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے کسی بھی ریپیٹڈ پروڈکٹ پہ کام کر لو کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ یا یہ پروڈکٹ ایسی ہے جس کا گروہ سوٹ ریالیٹی پہ وجود ہے یا نہیں ہے آج کل اور بہت سے پلیٹ فارنز ہیں ایمازون ہیں دراز ہے یو ڈیمی ہے اپورک ہے چھوشے میڈیا کے چینلز ہیں ان کو استعمال کر کے آپ چیزیں بیچ سکتے ہیں یعنی ان پہ بھی اپنے پیج بناو نا اپنا ناپ بنا لو اپنے چینل بنا لو ایک وقت آئے گا لوگ پہچان بنے گا یعنی کہ اگر آپ جہاں پہ رہے تو میرا چینل دیکھ گئے یعنی کہ آپ سے سارا ورک کر کے دیکھے ہیں اسی طرح سے ایک وقت تو آئے گا اگر آپ جل سے مقلیس ہو جائیں گے لوگ آپ کو دیکھیں ہم لیڈر بناتے ہیں لیڈر پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کریں یہاں پہ آئے ہیں آپ سے کسی قسم بھی فیس تو لیں لیں کوئی فیس نہیں لیں ایمازون میں جانے کا مشہور ہے کہ وہ بیس ہزار رپیہ لے رہتے ہیں ان سے بھی رابطے ہو گئے ہیں کافی نہ کوئی کسی قسم کی فیس ہے نہ کوئی ہے آج اپنے دروے ہیٹر ہے کھولا ہے آؤ بھائی سیکھ لو اپنا گروبار کر لو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجئے پاکستان زندہ بار موسیقا